اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہیں تمام دیکھنے والوں کے امید ہے سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے شاد رہیں آباد رہیں اور میں آ جائی ہوں اپنے ایک ریلٹیوز کے گھر جیسا کہ میں نے بتایا تھا تو ہم گھر سے کافی دور نکلے ہیں اور ابھی کھا رہے ہیں کھانا نکلے تو ہم کل تھے مطلب سنڈے والے دن گھر سے لیکن کل مجھے کیونکہ ٹائم نہیں ملا ویڈیو بنانے کا اسی کیا میں نے سوچا ابھی بناتی ہوں کھانے سے پہلے اور ہم آیا آؤٹ آف سٹی تو کل ہم آئے تھے بائک پہ اور کافی لمبا سفر تھا تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے کا سفر اور مجھے موٹر سائیکل پہ آنے کا بہت مزا آیا اتنا لمبا سفر کرنے کا بائک پہ جو سفر کیا وہ کافی جگہ پہ ہم لکے بھی ہم نے کھانا بھی کھایا پھر اس کے بعد دو سے ڈھائی گھنٹے میں ہم پہنچے تو لاہور اور فیصلہ باد کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں ہم آئے ہوں اور ابھی ہم نے فیصلہ باد بھی جانا ہے اور کھانے میں بنا ابھی مسالہ پلاو اور یہ واقعی بہت مزے کا بڑا ٹیسٹی سپائسی ہے اور ابھی ہم کھانا کھائیں گے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں اور کھانا ہم کھا چکے ہیں تو ابھی میں دوسرے یہ ایک گاؤں میں آئی ہوں اور اس گاؤں کی اس گلی میں ہمارے کوئی اپنے ریلیٹیوز جو ہیں ان کے پانچ چھ گھر ہیں ابھی میں دوسرے رشتہ داروں کے گھر آئی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارا آج کا سٹے بھی ادھر ہی ہوگا پھر ادھر اس کے بعد کال جاؤں گی فیصلہ باد تو بائیک پہ سفر کیا بہت مزا ہے بہت اچھا سفر رہا دو ڈھائی گھنٹے ویسے گاڑی میں اگر سفر کروں تو وہ ذرا لمبا لگتا ہے مشکل لگتا ہے لیکن ادھر ذرا بھی مشکل نہیں ہوئی بہت اچھا سفر رہا ہے ادھر بھی پیارے پیارے پوت دے لگے ہیں اور یہ ہے ڈرائنگ روم ان کا کل میں جاؤں گی فیصلہ باد ادھر سے بھی ایک ویڈیو ہوگی انشاءاللہ یہ بھی گاؤں ہے جدھر جانا ہے کل وہ بھی گاؤں ہیں اور گاؤں کا وقت ہی ماشاءاللہ محول بہت زبادست ہوتے ہیں مزا آتے ہیں اور جدھر زیادہ سارے رشتہ داروں کے گھر ہوں تو ویورز کل تھے ہم کہیں اور اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ کل ہم نے فیصلہ باد جانا ہے تو ابھی اس وقت ہم آئے ہیں فیصلہ باد اور میں بھی جا رہی ہوں گریویارڈ اور یہ بھی گاؤں ہے گاؤں جیسے بھی ہوں خوبصورت ہوتے ہیں کیونکہ سبزہ ہی سبزہ سبزہ جو ہے وہ زمین کی شان ہے اور یہ وہ کھیت ہیں جو ابھی تیار ہیں میرے خیال میں اس میں حل چلایا ہوا ہے اور ادھر والے سارے کھیت سبزے سے بھرے ہوں ہیں شام کا ٹائم ہے اور کیا خوبصورت نظار ہے سورج کا اور یہ ہے سرسوں کا کھیت یہ بلکل پلین کھیت ہے آگے بھی کچھ فصل میرے خیال میں لگی ہوئی ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے شام کا ٹائم ہے خوبصورت ویو ہے ماشاءاللہ کل ہم لہور اور فیصلہ باد کے سینٹر میں ایک راستہ آتا ہے شاہ کوٹ ادھر تھے آج ہم فیصلہ باد میں ہیں اور یہ جو وائٹ وائٹ نظر آ رہے ہیں سامنے کوئی بیلڈنگ سی بنی ہی ہے یہ اصل میں فیصلہ باد کی بڑی فیمس جگہ ہے یہ والی یہ ہے ٹائٹینک ریزورٹ یہ بہت بڑا ایک ہوتل ہے جو کہ ٹائٹینک شکل میں بنا ہوا ہے بڑا خوبصورت ہے لیکن ہم ابھی اس سے کافی دور ہیں میں نے سوچا تو تھا کہ میں ویڈیوز بنا ہوں گی باہر جا کے لیکن مجھے کچھ ضروری کام تھا اس لیے ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں نہیں بنا پائی یہ ہے ٹائٹینک ریزورٹ فیصلہ باد اور ابھی کیونکہ شام ہو رہی ہے تو ہمیں جلدی سے جانا ہے گریویارڈ اور یہ پاس ہی ہے گریویارڈ جدر ہمارے پیارے ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ہمیں ان کے پاس بھی ضرور آنا چاہیے کیونکہ اگر آج ہم جائیں گے تو کل کو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ہماری اولادیں وہ آئیں گی ہمیں فاتحہ بخشنے کے لیے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے اور یہ ٹریکٹر چل رہا ہے دور ہے نظر تو نہیں آرہا میرے خیال میں ہواز آرہی ہے اس کی سورج کا بہت ہی دلکش نظارہ ہے اور گاؤں میں ماشاءاللہ ہر طرف کھیت ہی کھیت سبزہ ہی سبزہ گاؤں کی زندگی بہت پیاری زندگی ہے اب وہاں صاف ستری علودگی نہیں ہے اور یہ جو سامنے بائیک نظر آرہی ہے اس پہ ہم لاہور سے شاکوٹ اور شاکوٹ سے فیصلہ بہت آئیں اور اسی پہ ہم نے کل پھر جانا ہے شاکوٹ اور شاکوٹ سے پھر ہم لاہور جائیں گے انشاءاللہ خیریت سے اپنی منظر کی طرف اس گاڑی بائیک پہ اور بہت مزا آیا تھا تو میں ابھی گریویارڈ پہنچ چکی ہوں تو اس لیے یہ نلکہ بھی لگا ہوا ادھر یہ نلکہ ہے یہ نلکہ ہے یہ دیکھیں زمینی پانی بلکل فریش کوئی اس کا بل نہیں آتا کوئی بجلی کی ضرورت نہیں بجلی ہو یا نہ ہو پانی مل جاتا ہے اور قبرستان سے ابھی گھر آ چکے ہیں اور یہ گھر کے باہر ایک حویلی بنی لی ہے گرمیوں میں اس حویلی کا بہت فائدہ ہوتا ہے یہ اس کے نیچے نیم کا درخت اس کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں لائٹ جائے پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ گھر مرگیاں کبوتر اور کیونکہ شام ہو چکی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آج ادھر ہی رہنا پڑے اور پھر واپس ہی ہوگی کل صبح اس کھلی جگہ کا بہت فائدہ ہے اور یہ ابھی ایک کیاری بنائی ہے اس میں بیج ڈالا ہوا ہے دھنیا وغیرہ پودینہ اور اس طرح کی چیزوں کا تو وہ ابھی ہوئی نہیں ہے اور فیصلہ باد ہے اور شام کا ٹائم ہے اور یہ نیم کے درخت پر یہ جو ہے سامنے یہ شہد کا چھتہ لگا ہوا ہے یہ والا سامنے نظر آ رہا ہوگا اور ویورس یہ ہے فیصلہ باد کی اس نہر جو سمندری روڈ پہ ہے اور ابھی ہم اس وقت واپس جا رہے ہیں آج ہی جانے کا پروگرام بن گیا ہے اور ابھی ہم جائیں گے شاہ کھوٹ مین روڈ پہ کھڑے ہیں یہاں ہم نمبر باندے ہیں اور خبو انشاءاللہ لاہور کے لئے اروانا ہوں گے اور اب ہم فیصلہ باد سے شاہ کھوٹ اللہ کا شکر ہے خیریت سے پہنچ گئے ہیں اور ابھی گھر سے صرف پانچ منٹ کی دوری پہ ہیں تھک گئے تھے اتنا سفر کر کے تو اس لئے یہ راستے میں گھر کے بلکل پاس ہی پانچ منٹ کے فاصلے پہ ایک پارک ہے ادھر رکھے ہیں اور راستے میں آج ہم نے کچھ نہیں کھایا کیونکہ کھانا کھا کے گھر سے نکلے تھے اور سفر جو ہے وہ ہمارا ایک گھنٹے کا سفر تھا اور یہ کولونیس ہی بنی رہی ہے اور یہ جو لائٹیں نظر آ رہی ہیں اس طرف ہمارا گھر ہے مطلب ادھر ہم نے جانا ہے صرف پانچ منٹ کا راست ہے ابھی چلتے ہیں گھر کافی ٹائم ہو گیا ہے دس بجنے والے ہیں تو انشاءاللہ کل لاہور کے لئے روانہ ہوں گے اور یہ اس بائک پہ آئیں اس نے ہمارا ماشاءاللہ بڑا ساتھ دیا ہے اور اسی پہ ہم نے انشاءاللہ انشاءاللہ خیریت سے اپنے گھر جانا ہے اور ابھی ہم گھر پہنچ چکے ہیں خیریت سے گھر آ گئے ہیں بہت اچھا سفر بلکہ راہ کے ٹائم کا سفر جو ہے وہ جلدی گزار جاتا ہے دن کے ٹائم ٹرافک زیادہ ہوتی ہے تو مشکل ہوتی ہے تھوڑی اور ابھی ٹائم ہو جائے دس بجنے والے ہیں د bacہ دل دع د د د د د د د د موسیقی